ابھاسی دنیا کے میرے دوستوں رتن لال بول رہا ہوں کام کی بات لال کی کلاس میں آپ کا سواغت ہے اور پیش ہے امبیٹ کرنامہ یہاں اپیسوڈ جہنتی بشیش ہے آج راہل سانکرتائن کی جہنتی ہے اور کافی پہلے ایک لمبا لیکھ 18 پیج کا ریسرچ آرٹکل میں نے لکھا تھا جس کا نام تھا جائسوال اور سانکرتائن جائسوال مطلب کاشی پرساد جائسوال اور سانکرتائن مطلب راہل سانکرتائن ایک راہ کے رائے ہی اور اس لیکھ کے کچھ انش جو کاشی پرساد جائسوال نے راہل سانکرتائن کے لئے لکھے تھے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں پہلے جائسوال جی سے پریشے کر آ دوں کاشی پرساد جائسوال لیجنڈری ہسٹورین تھے ارلی ڈکیٹس آف ٹوئنٹی سنچری کے اور ان پر میری پی ایس ڈی ہے تقریباً چھے کتابیں پانچ ایڈیٹڈ اور ایک انگریزی میں کاشی پرساد جائسوال دی میکنگ آف ایڈ ناشنلیسٹ ہسٹورین وہ چھپ چکی ہے ایک پریس میں ہے اور کافی ابھی کام باقی ہے تو بڑے ملٹی ڈائیمنشنل بیدوان تھے اور راہل سانکرتائن سے بارہ سال عمر میں بڑھ رہے تھے جو ساتھی سن رہے ہوں گے ایک بار کاشی پرساد جائسوال گوگل کیجئے ان کے تمام فوٹو میری کتاب سب کچھ آپ کو ملیں گے کاشی پرساد جائسوال کے بارے میں کچھ جو لوگ ان کو کیسے دیکھتے تھے وہ کچھ شبد آپ کو میں سناتا ہوں مہاویر پرساد دویدی ان کو کہتے تھے گھمنڈا چارے بہت ہی اگرسیو آدمی تھے رام چندر شکل کہتے تھے کوٹا دھیش اگر کولونیل فائز دیکھیں گے تو ان کا مطلب اور ٹاپ لیسٹ میں ہوس ہوس کرمینل والا جو فائل ہے پولیٹکو کلیم کرمینلز ہوس ہوس اس میں بھی ان کا نام درج ہے اپنی بیشک دستا بجو میں ان کو انگریز cleverest انڈیا of the present time کہتے تھے dangerous revolutionary تو تمام طرح کے ریکارڈ سو انگلینڈ میں پڑھے پہلے کلوار جاتی کہتے جیسوال پہلے پچھڑے سمودائے سے جو اکسپورڈ میں پڑھے تھے اور ان کے کام پہ میں نے راشد کیا ہے بہت کچھ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کس لیول کے وہ آدمی تھے بہرحال راحل سانکرٹائن راحل سانکرٹائن کو اگر دیکھیں گے تو اکدم سنیاسی سے ویدانتی آرس سماجی سے کسان نیتا بہت بکشو کمیونسٹ سامیوادی تمام طرح کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں نے کئی طرح سے ان کو اسی طرح اپادیاں دی ہیں وہ ششن دی ہیں جیسے جیسوال کو دیا گیا ہے سہیتی اکیڈمی سے پروسکرٹ ہوئے چھپن میں اور بھارت پدم بھوشن بھارت سرکار نے 1963 میں دیا اور 1993 میں بھارتی ڈاک بیبھاگ کیوڑ سے 100 پیسے ملے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا جیسوال کے نام پہ بھی 1981 میں جاری ہوا تھا 35 پیسے کا ٹکٹ اور ان کے نام پر پٹنا میں کاشی پرشاد جیسوال شود سنسطان کاشی پرشاد جیسوال ریسرچ انسٹیوٹ ستھاپی تھے آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کتنے گہرے سمبن تھے دونوں کے بیج میں یہ برہمن تھے وہ کلوار جاتی تھے لیکن جیسوال جو گھر تھا پٹنا انتراشتی بیدوانوں کا اڈا ہوتا سب کو سپانسر کرتے تھے راہل سانکرتائن گھر پہ ہی رہتے تھے جہاں سپانسر سے کاشی پرشاد جیسوال نے کیا اور تمام پانڈولی پیاں آج بھی بیہار ریسرچ سایٹی کاشی پرشاد جیسوال سوڈ سنسطان اور پٹنا میوزیم میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو سب دکھائی دے گا چلیے ہم آگے چلتے ہیں راہل سانکرتائن نے تین لیکھ لکھ جیسوال کے اوپر اور وہ سب کتاب میں میں چھاپا ہے وہ جب جیسوال جی کی جہنتی یا پنیت تھی ہوگی تو لیکھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کاشی پرساد جیسوال نے راہل سانکرتائن کے بارے میں کیا لکھا شاید ہندی جگت میں کام کرنوائے لوگ بھی بہت کم جانتے ہوں گے کہ راہل سانکرتائن کو انترہ راستی استر پر استحاپیت کرنے کے لیے جیسوال نے بہت کچھ پہلا لیک انہوں نے کاشی پرساد جیسوال نے راہل سانکرتائن کے بارے میں لکھا جو 1937 میں موڈرن ریو میں پرکاشت ہوا تھا دو لیک انہوں نے لکھے ہیں سانکرتائن کے اوپر تو انہوں نے لکھا ہے پرسنل پولیٹکل اور ایکٹیویٹیز پہ اس کے کچھ انش میں نے اپنے سسائیٹی میں رکھا لکھتے ہیں کہ مہا پندیت راہل سانکرتائن نے سانسکرت کے خوزے ہوئے جن ہست لکھت گرانتوں کی خوز کی ہے اس کی مہتا سے شکشت جن سمد آئے ایوام وششش شگیوں کو آفغت کرانا جروری ہے ان کی یا خوز یوگ انتر بھارتی درشن اور بہت درشن کے لے خک ادھیت شتابدیوں تک اس مہان خوز کرتا کے کرتگ رہیں گے راہل سانکرتائن دورہ ادھار کیے گئے گرانتوں کی سمپورن سوچی بیہار اور اوریسا ریسر سوسائیٹی کے جنرل میں پرکاشت کی گئی ہے اس کے بعد آگے جس سوال ان کے راہل کے پرسنل جیوان کے بارے میں ٹچ کرتے ہیں کہ راہل بھارت بھومی کا یا مہان سپوت ہمارے دیش کی ایک راستی بیبھوتی ہے اور ان سے مل کر میں اتنا ہی پرحابیت ہوا جتنا آکسفورڈ میں پڑھتے وقت لالہ حردیال سے مل کر پرحابیت ہوا وں سدیو دو بھاو دھاراوں کا سنگھر چلتا رہا راہل جی بل بھارت کے سپوت ہیں وہ بھارت کی ساماج اور راجت کارے کو پرات مکتہ دیتے ہیں انہوں نے راجت ک وشیوں پر ہندی میں لکھنا شروع کیا انہوں میں اسیمیت لیکھن شکتی ہے اور ساتھ بھی مہان وقت بھی اوریٹر بھی ہیں میں نے ہی ان سے انرود کیا کہ آپ راجت چھوڑ دیں اور وہ سہمت بھی ہو گئے پرانت انیک بار میں نے اپنے انتہ کرن میں جھانک کر دیکھا جہاں بیویک تتہ سہیت اور اتحاز کے پرتی میرے من کے بیچ جو سنگھرش چلتا راحل جی اپنے دیش کے کروٹ لیتے ہوئے بھوش کے بیچ کھڑا ہوا تھا کیا میں نے راحل سانکر تین کو غلط سلا دی تھی یہ دون ہے جس سوال کے اندر کیا میں نے بھارت کو ایک دوسرے گاندھی یا جواہر لال سے بنجیت نہیں کر دیا کیا میں نے یہ اوچیت کارے کیا کیا میں نے یا غلط کارے کیا جی سوال خود دوند میں ہے کہ میرے کہنے پہ وہ شود میں آئے اور میں دوند میں ہوں راحل کی اکیڈمی اور پولیٹکل قابلیت کے سندر میں ایسی ٹپنی شاید ہی کہیں ملے یہ ایسی ٹپنی ہے جہاں ایک اتحاس کار گیان ارجن اور کرم کے دوند کے بیچ خود کو بھنسا پاتا ہے آجادی کے دور میں کون سا کارے شریش ہے یا نہ تو جی سوال کے لیے کبھی انتیم طور پر تیہ ہو پایا اور نہیں سانکرت آئین کے لیے دونوں ہی اتحاس لکھنے اور اتحاس بنانے کے دھربانتوں سے یقصہ آکرشت ہوتے رہے وہ دوند ہم لوگ میں بھی ہوتا ہے کئی بار پڑھوں کہ کیا کروں آندولن کروں تو جب آپ جس پر ریسرچ کرتے ہیں تو ایک طرح کا شایہ آپ کے بیٹی پڑھنے لگتا ہے تو میں راجنیتی میں بھی رہا ہوں لیکن دوند ہمارے ساتھ بھی ایک 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 آندولن کروں دونوں ایسے لوگ کو گزر نا پڑتا آگے لکھتے ہیں کہ گاندی سے تولنا کرتے ہیں اور جس وال کے نظر راحل سانکرطین کا محتو گاندی سے چاہتا ہے اور ان کی راجنیتی شمتاؤں کا ملیانگن کرتے جس وال نے لکھا ہمارے ہمارا دیش سہر سو ورسوں سے اپنی چھاتی پر جس اسے بوجھ کو ڈھو رہا ہے ایبا جن جنجیروں سے جھکڑا ہے اس بوجھ کو دور کرنے میں ایبا من جنجیروں کو کٹنے میں یہ شور ویر نربیق سنیاسی کیا نہیں کر سکتا تھا صحیح مائنے میں راحل سانکرطان ایک اسطر پر گاندی سے بھی ادھک جن پریئے اور جن سمودائے کے نزدیک ہے انہوں نے ایشیا کے پرتیک دیش اور ایوروپ کے ادھکانس دیشوں کی ساماج پدھتی کو دیکھا ہے اور راحل کے روپانترن کے سمبھاوت پربھاو کا اندازہ لگاتے ہوئے جیس وال نے آگے لکھا کہ سوامی رامودر جہاں ساماج آندولن کے لیے ایک چھتی ہیں وہیں تری پیٹ کا چارے سانکرطان ساہتے کے لیے ایک اپلبدی ہیں راحل جی دوارہ پنوردھار کی گئی تتھا اپنے دیش میں واپس لائی گئی مہا بھارت سے بڑی بڑی ان پچاس امول کرتیوں میں سے ایک بھی کوئی کھوز کر لیتا تو وہ بدوان امر بن جاتا اور راحل پچاس لے کر آئے تھے تو یہ جہ سوال کے اوپی نہیں آگے اوپسر آیا تھا ابھی تو تمہاری سیواؤں کی اس دیش کو بہت ضرورت تھی سبھی آشائیں خاک میں مل گئیں جہ سوال اوہ ایسا دنیا کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا تمہارے بہت سے سنہ بھاجن تھے میں بھی ان میں سے ایک تھا سمیت دوسروں کے دل کے بیوگ کے دکھ کو چھن بھلے ہی کرتا جائے گا کنتو اس سمرتی اسے دن رات تاجہ کرتی جائے گی تمہارا وہ سانگو پانگ بھارت کا اتحاس تیار کرنے اور سامی باد کے لیے میدان میں کود نے کہا ہاں شرمک ورگ سہیدیائی مانو نرب اپرتم منشی دنیا نے تمہاری قدر نہیں کی یہ راحل کا شبد ہے اور اس پہ ٹپنی کرتے ہوئے وشنات ترپاٹی نے لکھا ہے جو سمپادک ہیں راحل کی یہ بھاوکتہ صرف جائے سوال کے لیے ہے یا مارک انگلز کے کوٹی کی مطرتہ ہے اسے پڑھ کر تتھاگت کے ویش شبد یاد آتے ہیں جو مود گلائن کی مرتو پر کہے تھے بکشوں آج یا پریشد مجھے سننے سی لگ رہی ہے تو یہ سنچیب میں میں شکریہ ساتھی کیپ وچنگ این شیئرنگ امبیٹ کرنامہ اپ جانتے ہیں امبیٹ کرنامہ ایک مہی میں جنجن گھر گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے شکریہ ساتھی اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی